موسیقی امریکہ کے اتحاس میں شاید تک یہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ کے ایک راشترپتی نے دوسرے راشترپتی کی گلتیوں کے کارن معافی مانگی ہے دوستو امریکہ کے راشترپتی جو بیڈن نے دونلڈ ٹرم کی گلتیوں کے کارن آج یوروپین یونین کی کنٹریز سے معافی مانگ لی ہے اور یہ معافی مانگنا جو بیڈن کے لیے بہت مہنگا پڑ گیا ہے کیونکہ ان کے میڈیا میں بوال کھڑا ہو گیا ہے اب یہ بوال کیوں کھڑا ہو گیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کا تم نے سر جھکا دیا ہے کیا ہے سارے کا سارا معاملہ آئیے جانتے ہیں دوستو امریکہ کے راشترپتی جو بیڈن نے دونلڈ ٹرم کی گلتیوں کے کارن معافی مانگی اب دونلڈ ٹرم نے کیا گلتیاں کر دی دونلڈ ٹرم نے جو پیریس کلائیمٹ سمیٹ ہے اس سے امریکہ کو نکال لیا تھا اس نکالنے کے چلتے جو بیڈن نے کہا کہ آج ہمارے یہاں سے نکلنا وہ کنٹریز جو آج کلائیمٹ کے اوپر کام کر سکتی ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت ہے انہیں پیسہ نہیں ملے گا تو وہ کلائیمٹ کے اندر کیسے کوئی سیچویشن کو ہینڈل کریں گے وہ ایک بہت بڑی گلتی تھی اور مجھے یہ معافی مانگنی تو نہیں چاہیے لیکن میں معافی مانگتا ہوں اپنی ساتھی کنٹریوں سے کہ ہم جو نکلے تھے وہ ایک گلت دیسیزن تھا اب دوستو یہ باتیں ہو تو گئی لیکن امریکہ میں جو بیڈن کا کریٹیسیزم کیوں ہو رہا ہے جو بیڈن کا کریٹیسیزم اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ یوروپین یونین کی کنٹریز بھی امریکہ کے ساتھ اسی طریقے کا بہوار کرتی ہیں امریکہ نے کہا کہ آپ تیل امریکہ سے خریدو لیکن یوروپین یونین کی کنٹریز خرید رہی ہیں رشیا سے تو اس سیچویشن میں وہ بھی تو دھوکھا دے رہی ہیں امریکہ کو تو آپ کو کیا جرورت ہے معافی مانگنے کی اب دوستو یہ تو ایک پہلو تھا انہوں نے جو آگے رکھا دوسرا پہلو انہوں نے رکھا کہ آج آپ کلائیمیٹ سمیٹ کو لے کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو لیکن دوسری سیچویشن میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے دیش کے اندر ہی تیل کی قیمتوں کو کم نہیں کر رہے ہو اور دوسری سیچویشن میں آپ کے دیش میں تیل کی خپت بڑھ رہی ہے تو آپ وہاں پر کر کر رہے ہو دراصل امریکہ کا کہنا ہے کہ 2050 تک ہم بلکل ایک جو فوزل فیولز ہیں ان کا فوکنا بند کر دیں گے سارے جو کاربن ایمیزن ہیں وہ بند کر دیں گے 2050 تک ہمارا نیٹ جیرو تک کا ٹارگیٹ ہے وہ ہو جائے گا لیکن دوستوں امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آج آپ کے دیش میں تیل نکلتا ہے تیل نکلتا ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ اپنے تیل کی جرورتوں کو تو کم کرو چلو جرورتیں کم کرنے میں تھوڑا سمیں لگے گا لیکن اپنے دیش کے اندر تو آتم نیربر بنو آج اپنے دیش کے اندر جب تیل نکل رہا ہے اور ہم تیل خرید رہے ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں سے آج امریکہ کے اندر 21 ملین بیرل پرتی دن کے حساب سے کنزمشن چل رہی ہے لیکن جو ان کے دیش میں تیل کی پروڈکشن ہو رہی ہے نا 10 ملین بیرل سے لے کر 10 ملین بیرل کی ہو رہی ہے اور یہاں پر باقی کا جو بچا ہوا تیل ہے امریکہ ایمپورٹ کر رہا ہے اوپے کنٹری سے سعودی سے اور اسٹیٹویشن میں تیل کی قیمتیں بھی بڑی ہوئی ہیں اور جو بیٹن کلائیمیٹ سمیٹ کے اندر بھی یہ باتیں بول رہے تھے کہ تیل کی بڑی ہوئی قیمتیں ایک بہت بڑا پریشر بیلڈ اپ کر رہی ہے سعودی عربیہ اور رشیہ کو یہاں پر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول میں کرنا چاہیے اپنی پروڈکشن بڑھانی چاہیے اس کے لے کر ان کا کرٹیسیزم ہو رہا ہے کہ اپنے دیش کے اندر تیل ہے اس کی پروڈکشن تم بڑا نہیں رہی ہو اور شیخوں کے آسرے پر بیٹھے ہوئے ہو وہ شیخ جو امریکہ کا پانی پیتے تھے ڈونالڈ ٹرمپ کے ٹائم میں آج اس کو تم گہ رہی ہو کہ پروڈکشن بڑھاؤ اور آج وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے دوستوں ڈونالڈ ٹرمپ ان شیخوں کو اپنی دائیں جیب میں رکھتے تھے دائیں جیب میں ان شیخوں کی کیا ہمت کی یہ بینہ امریکہ کے کوئی پتہ بھی ہلائیں اپنے دیش کے اندر لیکن آج دیکھ لیجئے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور ڈونالڈ ٹرمپ کی جگہ جو بیڈن ہے وہ یہاں پر کچھ نہیں کر رہے ہیں آج امریکہ کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں جیرو دشم لب نو آٹھ سنٹ کے حساب سے چل رہی ہیں جسے ہم روپیوں میں کنورٹ کریں تو تیہتر روپے کے آسپاس بنتی ہے امریکہ کے اندر تو اس سیچویشن میں امریکہ کے اندر ویرو دور آئے جو بیڈن کا اور جو بیڈن کی پوپلارٹی بھی کافی کم ہو گئی ہے امریکہ کے اتحاس کے اندر سب سے زیادہ جس پرائزنین کی پوپلارٹی گھٹی ہے وہ جو بیڈن ہی ہے لیکن یہی جو بیڈن ابھی اسی کلائیمٹ سممیٹ کے اندر ان کا لیول آف پریزنس کتنا تھا آپ دیکھ لیجئے تصویروں کے اندر ایک بار پھر سے یہ سو گئے تھے اب آپ کا کیا ماننا ہے سلیپی جو بیڈن کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں جروع بتائے گا